اسلام علیکم جب آپ پوری رات نمک والی ہوا میں سانس لیں گے تو یہ نمک آپ کے فیفروں میں آپ کے گلے میں اور آپ کی ناک کی کیوٹی میں مجود بلگم کو لوز کرے گا اسے پتلا کرے گا یہ آسانی سے باڈی سے نکل جائے گی کوشش کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آہستہ آہستہ پر لونگ فاسٹنگ کی طرف جائیں فاسٹنگ سے آپ کی باڈی اٹاپیٹی موڈ میں چلی جائے گی اور ایک سیریس ریسیکلنگ پروسیس شروع ہو جائے گا ایک اور سوال ہے کہ سانس کی نالی میں بلگم کو کیسے دور کریں چاہے وہ فیفروں میں ہو یا اس دماغ کی وجہ سے ہو سائنس کی وجہ سے ہو جس میں ناک کی کیوٹی سوچ جاتی ہے کرونک برونکائٹس یا سی او پی ڈی کی وجہ سے ہو جس میں فیفروں میں اکسیجن لے جانے والی ٹوب یا نالیوں میں سوزش آ جاتی ہے اس کا جواب ہے نمک نمک ایک انٹی مائکرو بیس پروپرٹی رکھتا ہے اس میں جرسی مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور مائلڈ انفیکشن کو کیور کرنے کے لیے یہ بڑا ہی آسان اور بہترین طریقہ ہے نمک کا استعمال ہم کھانے میں تو بہت کرتے ہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نمک کو انہیل کرنے کی اسے سانس کے ذریعے باڈی میں لی جانے کی اس کے لیے آپ نارمل ائر ہیومن ڈی فارٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن خیال جائے رکھیں کہ اس میں آپ نے عام نمک والا پانی بلکل بھی استعمال نہیں کرنا یہ عام ٹیبل سارٹ میں بہت سے ایڈیٹر مارکیٹ میں مل جاتے ہیں نمک میں آئیوڈین ہوتی ہے باری داتیں ملی ہوتی ہیں جو اس مشین کو خراب کر دیتی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں نارمس لائن وارٹر جو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا یا آپ پنک سارٹ ہیمالین کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ قدرے بہتر ہے اور بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹ رکھتا ہے آپ اس مشین کو رات سوتے وقت چلتا چھوڑ دیں ہوگا جے کہ جب پوری رات اس نمک والی ہوا میں سانس لیں گے تو یہ نمک آپ کے فیپروں میں آپ کے گلے میں اور آپ کے ناک کی کیفٹی میں مجود بلگم کو لوز کرے گا اسے پتلا کرے گا اور یہ آسانی سے باڈی سے نکل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نمک انٹی فنگل، انٹی بکٹیریل اور انٹی وائرل پروپرٹیز رکھتا ہے اس کا ریگورا استعمار آپ کو بہت سے انفیکشن سے بچا سکتا ہے آپ سالٹ وارٹر کے ساتھ نیزر رنز کر سکتے ہیں جس میں سالٹ وارٹر کے ساتھ اپنے ناک کو اندر سے اچھی طرح تو سکتے ہیں اس کے لئے مارکیٹ میں نیزر رنز کی بوتل آتی ہیں یہ ایک نتھے سے آپ پانی ڈالتے ہیں تو دوسرے سے آپ باہر نکال دیتے ہیں انٹرنیٹ پر کافی ویڈیوز موجود ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں نیزر رنز کے طریقے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں صفائی ستھرائی کا بھی خاص کیا رکھیں دیان کریں کہ گھر میں کسی بھی جگہ پر مولڈ یا فنگس تو نہیں اگرے ہی یہی ایک وجہ کافی ہے باڈی میں بلگم کو زیادہ ہونے کی روزانہ گالک کا استعمال یعنی لیسن کا استعمال کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں کچھا لیسن کھانے کے ساتھ کھائیں کیونکہ یہ ایک انٹی میکرو بیس ہوتا ہے اور یہ آپ کے جسم کے مدافتی نظام کو بسر کرتا ہے آپ ان کن تبدیلیوں کے ساتھ بہت بڑا فرق محسوس کریں گے آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ ان عادات کو اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں اس کے علاوہ آرگینک آئل اور زرطون کے پتوں کا تیل یہ دونوں بہت مفید ہیں اور ساتھ میں آپ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھیں خود کو بکھا رکھیں کوشش کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اور آہستہ آہستہ پر لانگ فاسٹنگ کی طرف جائیں ہوگا یہ کہ فاسٹنگ سے آپ کی باڈی آٹوپٹی موڈ میں چلی جائے گی اور ایک سیریس ریسیکلنگ پروسس شروع ہو جائے گا باڈی پرانی ڈیمج پروٹین کو باہر نکال دے گی اور آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گی واسسز کو ڈی ایکٹیویٹ کرے گی یہ تھی میری رکومنڈیشن اس مسئلے کے خاتمے کے لئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن لازمی تباہ دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر محصول ہوتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ